21 سنچری کے محسوس دوستو اسلام علیکم آٹھ مارچ 2014 کا دن تھا جب سارے پیسنجر چین جانے کے لیے بیتاب تھے یہ ملیشن ائر لائن کا جہاز کوالل امپور سے ٹیک اف تو ہوا مگر اپنی منزل تک نہیں پہنچا دراصل یہ جہاز کوالل امپور سے بیجنگ جانے والا تھا جو آج تک نہیں ملا اور نہ ہی اس کی کوئی تصدیق ہو سکی ناظرین یہ بات آٹھ مارچ 2014 کی ہے جسے آج تقریباً نو سال گزر چکے ہیں یہ فلائٹ ملیشیا کی قومی ائر لائن تھی جس کا نام فلائٹ ایم ایچ تری سیونٹی تھا جس کو ملیشیا کے کیپیٹل کوالل امپور سے بیجنگ کو پرواز کرنا تھی اس فلائٹ میں دو پائلٹ دس کیبن کریو اور دو سو ستائیس پیسنجر تھے ان پیسنجر میں سے زیادہ ترچین کے رہائشی تھے اس جہاز میں دو پائلٹ جو کہ بہت زیادہ ایکسپیرینس رکھتے تھے جن میں سے ایک کیپٹن زہری احمد شاہ تھے جو کہ تیتی سال فلائٹ اڑانے کا تجربہ رکھتے تھے جبکہ دوسرے پائلٹ کا نام فریق عبد الحمید تھا اور یہ کو پائلٹ تھے ان کا سات سال کا تجربہ تھا اب یہ فلائٹ رات بارہ بج کر بیالیس منٹ پر ٹیک آف کرتی ہے اور تقریباً بیس منٹ تک اپنی پرواز جاری رکھتی ہے یہ جہاز ملیشیا کی کوس لائن کو کراس کر کے ساؤس چائنہ سی کے اوپر چلا جاتا ہے یہ وقت رات ایک بج کر آٹھ منٹ کا تھا یاد رہے کہ یہ بوئنگ ٹرپل سیون کا جہاز تھا جس میں نہ تو کوئی تقنیکی خرابی تھی اور نہ یہ جہاز ماضی میں کسی حادثے کا شکار ہوا تھا اس جہاز میں اس کی کپیسٹی سے زیادہ فیول موجود تھا تاکہ کسی بھی ہنگامی صورتحال کی وجہ سے کسی دوسرے ائرپورٹ پر لینڈ کیا جا سکے خیریہ جہاز اپنی منزل کی طرف روان دوان تھا ویتنام کی ڈریکشن میں جاتے ہوئے کیپٹن زہری ریپورٹ کرتے ہیں کہ جہاز کا لیول پینتی سو فیٹ ہے اس کے قریب گیارہ منٹ پاس جہاز ویتنامی جیورسڈکشن کے اندر پہنچتا ہے اسی دوران کواللومپر کا ائر ٹیفک کنٹرول ریڈیو پر کہتا ہے فلائٹ ایم ایچ تری سیونٹی کونٹیکٹ ٹو ہوچی من ون ٹو زیرو نائن گوڈ نائٹ جسے آپ سن بھی سکتے ہیں اس کے جواب میں کیپٹن زہری کہتے ہیں گوڈ نائٹ ملیشین تری سیونٹی انہیں کیا پتا تھا کہ یہ ان کے آخری الفاظ تھے ابھی تک سب کچھ نارمل چل رہا تھا یہ وہ وقت تھا جب فلائٹ کو ٹیک آف کیے ہوئے سینتیس منٹ گزر چکے تھے اب نارمل تو یوں ہوتا ہے کہ جب تک پلین اپنی منزل تک نہیں پہنچتا وہ اپنے راستے میں آنے والے تمام بڑے ائر ٹیفک کنٹرول سے رابطے میں رہتا ہے یہاں بھی کچھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا لیکن خدا کی کرنی ایسی تھی کہ ایسا نہ ہو سکا اپنے پیغام کے ٹھیک تین منٹ بعد یعنی رات ایک بجھ کر اکیس منٹ پر یہ فلائٹ ایم ایچ تری سیونٹی ریڈار سے گائب ہو گیا اب یہ بات کواللنپور ائر ٹیفک کنٹرول کے لیے بلکل نارمل تھی وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ جہاز اب ویتنامی حدود کے اندر پہنچ چکا ہے لیکن جب ویتنامی ائر سپیس نے جہاز کو اپنے ریڈار سے گائب ہوتے دیکھا تو انہیں کچھ گڑبڑی محسوس ہوئی لیکن اس کے فوراں بعد ویتنامی ائر ٹیفک کنٹرول نے پورے اٹھارہ منٹ تک جہاز سے رابطہ کرنے کی کوشش کی مگر کوئی جواب موصول نہ ہو سکا اب ویتنامی ائر ٹیفک کنٹرول کواللنپور کو بتا دیتا ہے کہ جہاز ہمارے ریڈار سے گائب ہو چکا ہے اب اس حالات میں کواللنپور کو چاہیے تھا کہ وہ اپنے ایرونوٹیکل ریسکیو کوارڈینیشن سینٹر کو خبر کرتا لیکن کواللنپور ائر ٹیفک کنٹرول نے لا پروہی کا مظہرہ کیا یہ چار گھنٹے گزر جانے کے بعد اس جہاز کو ڈھونڈنے کا آپریشن شروع کرتے ہیں لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی صبح کے چھے بج کر پندرہ منٹ ہو چکے تھے یہی وہ وقت تھا جب جہاز کو بیجنگ لینڈ کرنا تھا اسی دوران جب بیجنگ ائر پورٹ کو جہاز کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے لا علمی کا مظہرہ کیا اسی جگہ سے صبح چھے بج کر بتیس منٹ پر ایک سرچ اپریشن شروع کیا گیا اس اپریشن میں سات ملکوں کی چوتیس شپس اور اٹھائیس ائرکرافٹ نے شرکت کی یہ ایک بڑا مشن تھا جو چار دن تک جاری رہا جس میں جہاز کا کوئی نامو نشان نہ مل سکا قریب چار دن کے بعد بارہ مارز کو خبر ملی کہ جہاز سویلین ریڈار سے تو غائب ہو چکا تھا لیکن اس رات ایک ملٹری ریڈار نے اس کو ڈیٹیکٹ کیا اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس ملٹری ریڈار کے مطابق جہاز کو رات دو بج کر بائیس منٹ پر دیکھا گیا اس کی لوکیشن ساؤ چائنہ سی کے اوپر نہیں تھی بلکہ یہ الٹی سمت میں سٹیٹ آف ملاقہ کی طرف اڑان بھر رہا تھا اس خبر کو سنتے ہی ہر کوئی حیران رہ گیا کہ جہاز آخر گیا تو گیا کہا سوچنے کی بات یہ ہے کہ جہاز زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا اگلے کچھ دنوں بعد ایک نیا ثبوت ملا کہ جہاز کسی سٹلائٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن جہاز صرف رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا ڈیٹا ٹرانسفر نہیں کر رہا تھا تو سٹلائٹ کو بس یہ پتا تھا کہ جہاز مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن اس کے علاوہ کچھ پتا نہ تھا کہ جہاز کدھر ہے جہاز نے سات بار سٹلائٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی اس لیے یہاں پر ساتھ الگ الگ سرکل نظر آ رہے ہیں جو اس کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں ہر سرکل پر ٹائم لکھا ہوا ہے کہ کس ٹائم پر جہاز نے سٹلائٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی جو آخری سرکل ہے یعنی سیونت سرکل وہ لیٹس ٹائم بتا رہا ہے جب جہاز نے سٹلائٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تھی یہ سرکل اتنا بڑا تھا کہ اس میں کئی ممالک آ سکتے تھے ایک اندازے کے مطابق کہا گیا کہ جہاز اس سرکل میں ہو سکتا ہے جو ٹیمیں پہلے جہاز کو ساؤ چائنہ سی کے اندر ڈونڈ رہی تھی اب وہ انڈین اوشین کے اندر جہاز ڈونڈنے لگی پر حیرت کی بات یہ تھی کہ جہاز کا کوئی نام و نشان نہ ملا تحقیقاتی ٹیموں نے جہاز کے فیول کا حساب لگاتے ہوئے اندازہ لگایا کہ جہاز سیونتھ آرک میں ہو سکتا ہے جس کو سیونتھ آرک کا نام دیا گیا سیونتھ آرک اسٹیلیا کے دو ہزار کلومیٹر ویسٹ میں ہے جو کہ بہت بڑے ایریے کو کور کرتا ہے اپریل دو ہزار چودہ تک سمندر کے اوپر والے اپریشن بند کر دئیے گئے کیونکہ نہ تو ان کا کوئی فائدہ تھا اگر جہاز کریش ہوا ہوگا تو وہ سمندر کے اندر ہی ڈوب گیا ہوگا اس کے بعد شروع ہوا دنیا کا مہنگا اپریشن دا ڈیپ اوشینز یہ اپریشن کئی ہفتوں کئی مہینوں اور کئی سالوں تک جاری رہا تین سال بعد اور ایک سو ساٹھ ملین ڈالر خرچ کرنے کے بعد یہ اپریشن بھی بند کر دیا گیا یہ ایک فیلیر اپریشن رہا لیکن اس میں خوشخبری کی بات یہ تھی کہ جولائی دو ہزار پندرہ میں جہاز کا پہلا ٹکرا ری یونین آف آئیلینڈ سے ملا یہ آئیلینڈ میڈا گاؤسکر کے قریب ہے جو جہاز کا پہلا ٹکرا ملا تھا یہ جہاز کے ونگ کا فلیپرون تھا اس کے بعد ایک امریکی کمپنی نے ملیشیا کی گورنمنٹ کے ساتھ ایک معہدہ کیا اس کمپنی کا نام اوشین انفینٹی تھا انہوں نے کہا کہ ہم ایک اپریشن کریں گے اگر جہاز ملا تو ہم فیز چارج کریں گے اگر جہاز نہ ملا تو ہم فیز چارج نہیں کریں گے جس کے بعد دونوں ممالک کا معہدہ ہوا اور ایک سرچ اپریشن شروع کیا گیا اس اپریشن میں امریکن کمپنی نے جدید ٹکنولوجی کا استعمال کرتے ہوئے سمندر میں انڈر سرویلینس ویہیکل بھیجے یہ انڈر سرویلینس ویہیکل پانی کے اندر جاتے ہی سمندر کی تہہ کا نقشہ بناتے اور امریکن ٹیم اس نقشے پر سرچ کرتی انہوں نے یہ انڈر سرویلینس ویہیکل سیونتھ آرک تک بھیجے جس کے بعد بھی جہاز کا کچھ پتہ نہ چال سکا اور آخر میں ایک بار پھر ملیشیا کی پولیس اور گورمنٹ نے تیسرا سرچ اپریشن شروع کیا جس میں سب پیسنجر اور پائلٹ کے بیگرانڈ کو کھنگالا گیا اور تفتیش میں پتہ چلا کہ دو پیسنجر جو کہ فیک پاسپورٹ پر یورپ جانا چاہتے تھے یہ دونوں آدمی ایرانی تھے اس لیے ان کو شک کی نظر سے دیکھا گیا لیکن مزید تحقیق کے بعد اس بات کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا اور انٹر پول نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی کہ وہ ٹیراریسٹ نہیں تھے ان باتوں کے درمیان کچھ تھیوری نکل کر آئی کہ آخر جہاز کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے اور یہاں پر کچھ تھیوری نکل کر آتی ہیں اس میں سے سب سے پہلے تھیوری یہ تھی کہ سب سے پہلے کیپٹن زہری پر انگلی اٹھائی گئی ان کا کہنا یہ تھا کہ کیپٹن زہری نے جان بوجھ کر جہاز کا سسٹم بند کیا ہوگا اور جہاز کو سمندر میں ہی لینڈ کروا دیا جب ان کے گھر کی چھان بین کی گئی تو پتا چلا کہ ان کے گھر پر ایک 3D فلائٹ سیمیلیٹر ملا ہے جس پر وہ کبھی کبھا ٹریننگ کیا کرتے تھے اور جب اس کو چیک کیا گیا تو وہاں پر سیم وہی نقشہ ملا جہاں سے جہاز اڑا اور جہاں پر غائب ہوا لیکن اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا گیا کہ کیپٹن زہری ایک ہونہار اور سینئر پائلٹ تھے جو کہ مالی اور دماغی لحاظے بھی بلکل ٹھیک تھے لہذا ان کے پاس کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ ایسا کرتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جہاز میں کوئی تقنیکی مسئلہ ہو گیا ہوگا جس کی وجہ سے جہاز کا فیول ختم ہو گیا اور جہاز سمندر میں ہی کریش کر گیا کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ جہاز ہائی جیک کر لیا ہوگا اور کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ جہاز کو ایلین نے ہائی جیک کر لیا خیر یہ ساری باتیں صرف باتیں ہی رہ گئی تھی آخر کار دو ہزار بائیس میں ریٹائیڈ ائر سپیس انجینئر جن کا نام ریچرڈ گوڈفری تھا جنہوں نے جہاز کی مسٹری کا پردہ فاش کرنے کی یقین دہانی کروائی ریچرڈ گوڈفری نے ریڈیو بیو کی مدد سے جہاز کی خود شروع کی انہوں نے ایک پروگرام تیار کیا جس میں جہاز کی ویو کو ڈیٹیکٹ کیا جاتا ہے اس پروگرام میں جہاز کی ویو کو ڈیٹیکٹ کر کے ایک نقشہ بنایا گیا جس میں پتا چلا کہ جہاز دہ سیونتھ آرک میں ہی ہے امریکن کمپنی اوشین انفینٹی نے پہلے ہی اس بات کی تصدیق کر دی تھی کہ جہاز سیونتھ آرک میں ہی ہے لیکن شاید وہ کچھ پوائنٹ میس اوٹ کر گئے ریچرڈ گوڈفری نے یقین دہانی کروائی کہ اگر آج ہی ایک چھوٹا سا اپریشن شروع کیا جائے تو جہاز یقیناً مل جائے گا یاد رہے کہ ابھی تک جہاز کے 33 ٹکرے مل چکے ہیں جن سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جہاز گریش ہی ہوا تھا یہ ٹکرے سولہ لوگوں اور چھے مل چکے ہیں ناظرین کچھ دن پہلے ایک نئی خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایم ایچ تری سیونٹی تیارہ غیر دریافت شدہ جگہ پر گر کر تباہ ہوا اور یہ ایک حادثہ نہیں تھا اس کے بعد ایم ایچ تری سیونٹی حاصل کے شواہد ملیشین ائر لائن کے پائلٹ کے مجرمانہ اندازے کی نشاندہی کرتے ہیں ایک اور اشارہ ملا کہ جہاز کا کچھ اور ملبا ملا ہے جس پر باریک بینی سے تحقیق کرنے پر پتا چلا کہ جہاز کو جان بوجھ کر سمندر میں ڈبو دیا گیا اور تفتیش کاروں کا خیال ہے کہ انڈر کیریج کے ٹوٹے ہوئے دروازے اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ جہاز کے سمندر میں گرنے سے پہلے پائلٹوں نے جہاز کے ٹائر کھول دیئے تھے تو ناظرین جہاز اور پیسنجر کے ساتھ جو بھی ہوا ہو ہو سکتا ہے کہ یہ کوئی قدرتی حادثہ ہو یہ تھی آج کی ویڈیو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ